تو دوستو کیسے ہو آپ آج ہم بات کرنے والے ہیں یونیکیم ڈی کریم کے بار میں گائز کافی لوگوں تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے یونیکیم کریم ہمیں کب کیسے اور کیوں یوز نہیں کرنی چاہیے جی ہاں دوستو آج آپ اسی ویڈیو میں جاننے والے ہو تو دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ہم اس کے امرپی کے بار میں بات کر رہے تو دوستو یہ صرف اونلی 30 روپے کی آدھی ہے جو کہ آپ کسی بھی پاس والے ہیں میڈیکل کے انکل سے لے سکتے ہو یا پھر آپ کے خجلی ہو رہی ہو یا پھر آپ کے جانگوں کے بیچ میں خجلی یا پرانے سے پرانے داد ہو رہے ہو تو آپ اس کو لگا سکتے ہو اور دوستو اگر آپ کے چہرے پر کیل معوشے ہو رہے ہو تو آپ اس کریم کو آنکھوں سے بچا کر لگا سکتے ہو اور دوستو اگر گھوموری ہو رہی ہو تو دوستو آپ اس کریم کو آسانی سے اس جنگے پر لگا سکتے ہو دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے شریر پر کبھی کبھی آپ کے شریر پر یعنی کی چھوٹے چھوٹے لال چکتے ہو جاتے ہیں تو دوستو آپ اس کریم کو آسانی سے اس جنگے پر بھی لگا سکتے ہو یا پھر آپ کے شریر پر فوڑا فنسی نکل گئی ہو تو آپ اس کو بھی اس جنگے پر لگا سکتے ہو اور ایکجیما میں بھی آپ اس کو لگا سکتے ہو یا پھر شاجن کی دکت میں بھی آپ اس کو لگا سکتے ہو تو دوستو اب میں آپ کو اس کے سائیڈ فیکٹ یعنی کی نقصان کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو کافی لوگ یہ کریم کو رنگ گورا ہونے میں کر رہے ہیں جبکہ ہمیں نائنٹی پرشنٹ ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جب آپ اس کریم کو لگانا بند کرو گے اور آپ کی سکین خراب اور پتلی ہو جائے گی تو پھر آپ کو نقصان ہو سکتا ہے تو دوستو جب بھی آپ کو اس کا استعمال چہرے پر رنگ گورا ہونے کے لئے کرنا ہے تو ڈوکٹر کی صلاح سے ہی کرنا ہے اور رنگ صاف کرنے کے لئے نہیں کرنا ہے دوستو اگر آپ نے اس کریم کو استعمال کر لیا ہے اور اسکین پر پروبلمز ہو رہی ہے جیسے کی ریڈنیس ہورائیسیس لال چکتے ہو گئے ہیں تو دوستو اس جنگے پر یہ کریم لگانا بند کر دے اور خبرائے نہیں ترنت اپنے ڈوکٹر سے کونٹیکٹ کریں دوستو امید کرتا ہوں اب آپ سمجھ گئے ہوگے تو دوستو یہ تھی یونیک ایم کریم کی پوری جانکاری گائز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی یونیک ایم کریم کے بارے میں پتا چل سکے تینکو دھنیواد